سینٹ کو تالہ لگایا گیا محسوس ہوتا ہے آئین موجود بھی ہے اور موتل ہے آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا اکتوبر سے سینٹ کا اجلاس دانستہ طور پر نہیں بلایا گیا ایوان ستدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا رضا ربانی کی حکومت پر تنقید بولے نیب آرڈیننس میں ترمیم کر کے بزنسمن بیوروکریسی کو نکال دیا تو پیچھے کون رہ گئے کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے اگر اداروں کا احتساب انہی کے لوگ کریں گے تو سیاستدانوں کا احتساب سیاستدانوں کو دیا جائے تین مہینے کے اندر جس میں سینٹ کو نہیں بلایا گیا دانستہ طور پر نہیں بلایا گیا سولہ آرڈیننسز پریزیڈن نے پراملگیٹ کیے ہیں وات is the function of parliament ابان صدر کو آرڈیننس فیکٹری کے اندر تبدیل کر دیا یا ایک وفاقی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص آئین توڑتا ہے تو بے شک توڑے ہم اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ نے نیب کے آرڈیننس کے اندر ترمیم کی بزنسمن اس سے نکل گیا بیوروکریٹ اس سے نکل گیا ججز ویسے ہی آرٹیکل دو سو نو کے تحت ہیں فوج کا اپنا نظام ہے تو رے کون گیا is the nab law only there for politicians صحیح معنوں میں اعتصاب کا راستہ صرف ایک ہے جناب جیرمن ایک قانون across the board accountability no holy cows